بلکس بانو ریپ کے دوشیوں کی رہائی پر سوال کھڑے ہوئے ریپ کے دوشیوں کے سواگت کو لے کر ہنگامہ ہوا اور اب معاملے میں سپریم کورٹ کی انٹری ہوئی ہے بلکس بانو کیس کے دوشیوں کی رہائی کے خلاف یا جکہ پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے دو ہفتے بعد معاملے کے سنوائی ہوگی اس دوران کورٹ نے دوشیوں کو بھی پکش بنانے کا نردیش دیا سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ رات اور رات دوشیوں کو چھوڑنا پڑا سامالی کاریکارتہ سبحاشنی علی سمیت چار لوگوں نے معاملے کے گیارت دوشیوں کو ریہا کرنے کے گجرات سرکار کے آدیش کو رت کرنے کی مانگ کی ہے جنہوں نے کورٹ کے محسلے پر خوشی زاہر کی ہے سپریم کورٹ میں بینچ کے اندو سردس سے جسٹس رستوگی اور جسٹس وکرم ناتوز بینچ کا حصہ تھے جس نے مئی دوہزر بائیس میں فیصلہ سنایا تھا کہ گجرات سرکار کے پاس دوشیوں کو سزا میں رہا دینے کا عدیقار ہے وہیں دوشیوں کے پکش نے دلیل دی کہ انہیں کیس میں پارٹی بھی نہیں بنایا گیا جس کے بعد کورٹ نے پارٹی بنانے کا عادیش دیا ٹیپیکل میڈیا ٹرائل کا کیس بن چکا ہے کسی کو یہ نہیں معلوم یہاں تک کہ پٹیشنر کو نہیں معلوم سپریم کورٹ میں کی رمیشن آرڈر دینے کی کیا ادھار تھے لیکن میں ایز وکیل کلویٹس کا انسٹرکشن میں یہ بات کلیلی کہہ سکتا ہوں سارے رمیشن کے پروٹوکال جو کی جیل ایڈوائزری کمیٹی تھی دس میمبر کی اور سنٹر گورنمنٹ کی پرمیشن کے بعد ہی ماملے کے ایک دوشی رادشام شاہ یاچکا کو سنتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس سال تیرہ مئی کو مانا تھا کہ اسے دوہزار آٹھ میں عمر کیت کی سزا ملی اسی لیے دوہزار چودہ میں بنے رہائی سے جڑے سخت نیم اس پر لاغو نہیں ہوں گے گجرات سرکار نے سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کو آدھار بناتے ہوئے سبھی گیارہ دوشیوں کی طرف سے دیئے گئے رہائی کے آویدن پر بچار کیا اور انیس سو بانوے کے نیموں کے مطابق انہیں رہا کر دیا گیا یہ سبھی لوگ جیل میں چودہ سال سے زیادہ کا وقت پیتا چکے ہیں انیس سو بانوے کے نیموں میں عمر خید کی سزا پائے خیدیوں کی چودہ سال بعد رہائی کی بات کہی گئی تھی جیل ایڈوازری کمیٹی کے اندر ڈسٹرک سرسنجز ہوتے ہیں جیل سپریڈینٹ ہوتے ہیں سینے سپریڈینٹ پولیس ہوتے ہیں تین سوشل ورکر ہوتے ہیں ان ساری دس میمبر کی یونینموس ڈیسیشن تھا اس کمیٹی کے اندر کہ ان کو چھوڑا جائے نہ ہی یہی صرف اس کے بعد 435 کانسٹیٹویشن آف انڈیا کے اندر یہ پروائیٹ کیا گیا ہے کہ سنٹر گورنمنٹ کی کانکرنس ہونی ضروری ہے یہاں تکے وہ بھی لی گئی تھی اس کیس میں اور اس لیے میں بار بار ہران ہوتا ہوں بینا سپریڈ کورٹ کے سامنے دکھائے کہ کیا ریمیشن آرڈر میں کیا فلو تھا یہاں تکے آرڈر تک بھی لگایا گیا یہ کیسے اٹیک کرتے ہیں اس آرڈر کے اوپر this is incomprehensible in سپریڈ کورٹ ادھر گولکتہ میں بانوں کے سمرتھن میں ڈی ایم سی کے محیل آبین نے مارچ نکالا اور بی جی پی پر جم کر حملہ بولا بیورو ریپورٹ کریمت موسیقی